فائنلی جو سفر سٹارٹ کیا تھا لاہور سے ٹوورز سوات کلام مالن جببہ اب فائنلی فینش ہو گیا ہے اس کی جو کمپلیٹ ویڈیوز ہیں میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز جو میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہیں سوات ٹرپ کی اچھی لگی ہوں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کر دیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس ٹور کے اندر کتنا خرچہ آیا ہے تین دن کا اور دو نائٹ سٹے کرنے کا اب جو بھی ایکسپینس ہوئے ہیں ہمارے سوات ٹرپ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں انکلوڈیڈ تھا جی تین ڈے کا ٹور اور دو نائٹس انکلوڈیڈ تھے اس میں پورا جو ٹریول کے ایکسپینس تھے بس فیر، ٹول، ٹیکس، پیٹرول وہ انکلوڈیڈ تھا اور دو ڈینر بھی انکلوڈیڈ تھے یہ جو پورا تھا وہ کمپلیٹ پیکج تھا جس کی کوہستی جی تھرٹین تھاؤسن روپیس اس کے علاوہ جو ایکسپینس تھے جہاں بھی خود کھانا ہے کسی بھی آپ نے لنچ کرنا ہے یا آپ نے ویسے کچھ سنیکنگ کرنی ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ نے ایکسٹرا اپنی جیب سے جہاں بھی آپ کا دل کرے آپ نے خرج کرنے ہوتے ہیں کوئی بھی چوکلیٹ کوکیز وغیرہ وہ سارے ایک ٹرپ کی کاسٹ میں انکلوڈیڈ نہیں ہیں وہ جتنا بھی آپ خرج کریں تو وہ ہے اور جو میجر ایکسپینس ہوا ہے وہ ہے جی مالم جب بھا جو چیئر لیفٹ تھی اس کی جو ٹکٹ تھی اس کی جو ٹکٹ کی کاسٹ ہے وہ سنگل پرسن وان تھاؤزن فور ہنڈرڈ ایچ ہے جس میں سے دو سور پر وہ آپ کو ریٹرن کرتے ہیں از ای گوڈ ویل ادھر سے آپ کچھ سنیکس کرا لے سکتے ہیں یہ تھی جو کمپلیٹ پیکج تھا جو ایک پرسن کا خرچہ ہو جاتا ہے تین دن کے لئے اگر آپ جا رہے ہیں سوات والی سائٹ سے ٹورز مالم جب بھا تک آپ کا ایک بندے کا جو خرچ ہے تقریباً پندرہ سے بیس ہزار تک ہو جائے گا یہ ہے جو مینیمم بجٹ ہے اس کے لئے میکسیمم بجٹ ہے وہ آپ جتنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں ادھر لیکن جگہ بہت ہی زبردست ہے یہ نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی جگہ ہے گھومنے کے لئے آپ کو ہالگیز میں ان جگہوں پہ ضرور جانا چاہیے اور ضرور گھومنا چاہیے